ہم تو اپنی بیداتوں کو قروان نہیں کر پا رہے ہیں جی چھوڑ پا رہے ہیں ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہم کرتے رہے ہیں وہی بات لوٹ پھر کے آتی رہتی ہے کہ مولانا صاحب کیا کیا جائے قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کسی مولانا کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر بھوچ کھانے کے بعد دعا کرنا اس کی مطبطی یہ کیسا ہے کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا نہ میرے نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا اسلام چلے گا تو جناب محمد و رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں اچھا عمل ہے نماز پڑھنا اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے مانگیے مانگیے منع نہیں کیا جا رہا ہے لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر بہننا اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہے مانگیں آپ کی بیٹی بڑی ہے شادی کے رشتے آتے چوڑ جاتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگئے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے آپ کے روزی روٹی میں برکت نہیں اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو یہ دو منٹ والی دعا کو رسم مت بناو میرے بھائی امام صاحب نے کہا السلام علیکم برحمت اللہ السلام علیکم برحمت اللہ اللہم آمین 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 یہ کونسی دعا ہے اور دو منٹ میں لا الہ الا اللہ دو منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی دو منٹ میں اس کی بھی ہو گئی وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے آپ کہہ رہے آمین ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے اب امام بچارہ کمارہ ہے شادی نہیں ہوئی ہے امام کہہ رہا اللہ مجھے دیندار لڑکی عطا فرمد آپ کہہ رہے آمین فائدہ تو امام کا ہو رہا تمہارا کیا ہو رہا ارے امام اپنی دعا مانگے تم اپنی دعا مانگو یار امام کی اپنی ضرورتیں ہیں تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں امام کا بیٹا بیمار ہے اس کے پیڑ میں درد ہے وہ کہہ اللہ میرے بیٹے کو شپاہ تا فرما رہے تمہارے باپ کو کینسر ہے تم اپنے دعا مانگو اللہ میرے باپ کو کینسر ہے اللہ میرے باپ کو شپاہ کاملہ اور آجلہ تا فرما ارے امام کے ساتھ ساتھ تیرے آمین کہنے سے مخصوص دعائیں ہو رہی ہیں امام تیرے لیے دعا نہیں کر رہا ہے اور تم جو آمین آمین کہہ رہے ہو اس میں تمہارے لیے دعاوں پہ آمین نہیں کہی آ رہی ہے ارے تم اپنی دعا مانگو امام کے ضرورت دو منٹ میں پوری ہو رہی ہے تمہیں کچھ زیادہ مانگنا تم زیادہ مانگو یہ کیا دعا ہے کہ جب امام کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اسی وقت تمہاری بھی ہو رہی ہیں دو منٹ میں تمہاری بھی دعا ہو گئی اب ہم نے کچھ اور مانگنا تھا لیکن اب ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں کیونکہ امام نے ہاتھ پھیر لیا ہمیں بھی پھیرنا پڑھ رہا ہے اب ہمیں کچھ اور مانگنا ہے میری بیوی ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے اب اللہ میری بیوی کو میرا فرما پردار بنا دے اب امام تو ہاتھ پھیر چکے ہیں اب کیسے دعا مانگے اب مانگنا چاہ رہے لیکن ہاتھ گر بھی نہیں رہے لیکن مجبوری میں پھیرنا پڑھ رہا ہے اب پھیرنا پڑھ رہا ہے اب موہ موہ میں کہنا پڑھ رہا ہے اللہ میری بیوی کو ہدا ہے اس کو عادت بد بنائیے دعا کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں نماز کے بعد بھی دعا کو بنا نہیں کر رہے ہیں دعا کو ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اسلام پھیرنے کے بعد آزمی آزاد ہو گیا ہے وہ اپنی دعا مانگیں آپ اپنی دعا مانگئے وہ دو منٹ مانگو پانچ منٹ مانگو دس منٹ مانگو پندرہ منٹ مانگو آدھا گھنٹہ مانگو اور دعا تو میرے بھائیوں مجمع میں صحیح بتاؤں تو دعا کہا قدا ہی نہیں ہوتا ہے دعا کہا قدا تو تنہائی میں ہوتا ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو دو رقات نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سب سے چھپا کر رو رو کر آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر دعا کی جائے تب دعا کا مزاق کچھ اور ہے میرے بھائیوں یہ دعا کا مزاق ہے اللہ میرے گاؤں میں برکت دے اللہ میرے چودری کو سمجھا دے یہ دعا کا مزاق ہے یار مت بناو مزاق اتنا مزاق دعا کا کبھی نہیں بنایا گیا جتنا ہم دعا کا مزاق بنا رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہو لیکن اکیلے تنہا قبرستان میں دعا مانگنے کا حکم ہے اور ہر شخص کو دعا مانگنا چاہیے لیکن وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے وہاں صرف حکمی ہے استغفرولیخیکم اپنے بھائی کے لئے دعا کرو صرف دعا ہے اگر ہاتھ اٹھانا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے بھائی کے لئے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو اور یہ آتا کہ اللہ کے رسول نے فلا فلا کے دفنانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے آتا حدیث میں لیکن حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کو دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہو کہیں نہیں آتا ہے ہاں یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے قبر میں صحابی کو دفن کرنے کے بعد اپنے بھائی کے لئے دعا کرو آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں دعا کر رہا ہوں آپ لگ آمین آمین بولو اللہ جس کا انتقال ہوا اس کے روح کو اللہ ان کے اندر جگہ آتا فرما اللہ اس کے پسماندگان کو سبر جمیل آتا فرما آپ چاہتے تو قبرستان میں سب دعا کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہ کی ایسے اور نہ لوگوں نے آمین کہا بلکہ آپ نے سب کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی کے لئے دعا کرو یعنی تم اپنی دعا کرو ہم اپنی دعا کر رہے ہیں دعا سب کریں لیکن الگ الگ کریں اور ہاتھ اٹھانا یہاں ثابت نہیں ہے اس لئے ہاتھ نہ اٹھایا سیدھی سی بات ہے اب پھر حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی میت کے لئے کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں لیکن چند لوگوں کو اکھٹا کر کے میت کے گھر جا کر اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بعد بھوجھوچ کھانے کے بعد یا دعا کرنے کے بعد بھوجھ کھانے کے بعد اکھلائے جاتا ہے مجھے نہیں معلوم آپ کیاں کیا ہوتا ہے اور وہاں گھر پہ جانے کے بعد پھر امام صاحب دعا کرتے ہیں اور اس گھر کے سب لوگ آمین آمین کہتے ہیں میرے بھائیو بدات ہے بدات ہے بدات ہے اس بری رسم کو بند کریے اس نوٹنکی کو بند کیے میں اس کو نوٹنکی کہتا ہوں اس نوٹنکی کو بند کیجئے دعا آپ کیجئے ارے بیوی اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی شوہر کے لیے دعا کرے باپ مر گیا ہے تو بیٹا شوہر اپنے باپ کے لیے دعا کرے ارے صدقہ جاریہ سب سے بہتر یہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے کچھ دعایں اپنے لیے مانگیں پھر کہے اللہ میرے والد کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما اللہ میرے ماں باپ کے گناہ کو کی بخشت فرما اللہ ان کی لغزشوں کو ماں فرما دے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرما یہ ہے دعا بیوی شوہر کے لیے دعا کرے بیٹا باپ کے لیے کرے باپ بیٹے کے لیے کرے بھائی بہن کے لیے کرے بہن بھائی کے لیے کرے کس نے منع کیا ہے آپ جا رہے ہیں قبرستان جائیے روز جا کر دعا کریے کون منع کر رہا ہے ہفتے میں ایک دن جا کر دعا کیجئے کون منع کر رہا ہے مہینے میں ایک دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں ہاتھ چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس دعا مانگی کون روکتا ہے نہیں لیکن آپ پورے سال نہ جائیں صرف عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبر پر جا کر دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں یہ غلط ہے آپ کسی دن کو متعین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدت ہو جاتی ہے آپ آج مانگ لیجئے کل مانگیے دو چار دن بعد مانگ لیجئے متعین مت کریے روز دعا مانگیے قبر پر جا کے کوئی منع نہیں کرتا ہے اور قبر پر جا کے دعا اس لیے مانگنے جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی ورنہ دعا مانگنے کے لیے قبر پر جانا ضروری نہیں ہے دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں میرے بھائیو میرے باپ اٹاوا میں ہے اور میرے پاس فون آ جائے اور وہ بیمار میں اس جلسے میں بھی دعا کر سکتا ہوں آپ کے ڈشٹک مالدہ میں رہ کر کہ میرے لیے دعا کرو آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جرجی صاحب کے والد کو شفاہ کابلہ اور آجلہ آتا فرمائے کوئی برائی کی بات نہیں ہے دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر ہی دعا کی جائے یا قبرستان جا کر دعا کی جائے ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بیس جگہ آنا ہے اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو یاد رکھئے کہ کوئی بھی کام ہو اگر شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہے تو کرے گا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بیٹے کا ختمہ ہو رہا ہے دعوت کہتے ہیں صاحب آج دعوت ہے آپ کی کس بات کی دعوت بچے کا ختمہ کر رہا ہے یاد رکھنا اسلام کے اندر صرف دو ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے ایک ولیمہ شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارتے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامیت یہ ہم بستری نہ کل لی جائے ولیمہ نے نہیں بیوی آ گئی رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے دو چار گفتگو ہو گئی باتیں ہو گئیں بس ہو گیا اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں جائز آپ کے لیے اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے اور اچھی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کری جی ایک تو ولیمہ سنت ہے دوسری بات سن لیجئے لڑکی والے کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے نہ لڑکی والے کی یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے ولیمہ کو سنت کہا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پنے جعفران لگی ہوئی ہے خوشبو آ رہی ہے آپ نے کہا یہ کیا کہ اللہ کے نبی شادی کر لی اچھا سیبا سے یا باکرہ سے کواری یا شادی شدہ تھی طلاق شدہ کہ اللہ کے نبی باکرہ تو نہیں ہے کواری لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال ہو چکا ایسا کیوں کیا کواری سے شادی کرتے کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو تجربہ ہو تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے اس مقصد سے میں نے شادی آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ولیمہ کیا کہا نہیں آپ نے کہا ولیمہ کرو دیکھئے حکم ہے ولیمہ کرو اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو لیکن کرو ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں جائز طریقے سے رہ رہے ہیں ولیمہ کا حکم ہے ولیمہ کرنا چاہیے ایک یہ کھانا اس کا حکم موجود ہے اور دوسرا عقیقہ عقیقہ کی دو شکلیں ہوتی ہیں دو شکلیں یہ ہیں کہ ساتھویں دن جب آپ بچے کا حقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساسد غریبوں کا خیال لکھا جائے ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئے اور غریبوں کو نظرانداز کر دیا جائے کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں کون ہے ضرورت بند ان کی دعوت دی جائے ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ عقیقہ کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری لڑکا ہے تو دو جانور زبا کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں یہ ایک عقیقہ عقیقے کے علاوہ اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی دیا اور نمود کر رہا ہے دکھابا کر رہا ہے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں اس خوشی میں میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد حج بھی کھلانا جائز ہوتا پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو ایک دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی میرے بھائیوں کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی پھر زکاة دینے والا زکاة دینے کی خوشی میں کھلائے گا لوگ آج ہم نے تیس زکاة دی پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد تیس روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دے میرے تیس روزے رکھ لیے لو حج بھی ایک عبادت ہے جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر خطنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں خطنے کا کھانا جائز نہیں ہے نہ خطنے کی دعوت جائز ہے ہاں اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا خطنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے خطنے کی دعوت مت دیجئے اور یہ کہیے کہ ہمارے ہیں عقیقہ ہو رہا ہے عقیقے کا کھانا کھائیے اور میں خطنے کا نہیں خطنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریچیکٹ کریے اور اس خطنے کی دعوت میں آپ بت جائیے کیونکہ خطنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ چند بنیادی مسائل تھے جو میں نے چھڑ دیئے ہیں آپ کے کہنے پر لوگوں کے بتانے پر مجھے امید ہے کہ آپ کی عقل میں اچھی طرح بیٹھ گئے ہوں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گناہوں کو بخش دے ہمارے اندر ایمان کی کیفیت پیدا فرما دے ایمان کی طاقت ہمارے اندر پیدا فرما دے اور پھر وہی دعا کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو بھی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ الْمُبِينَ وَآخْرُ دَعْبَانَا النِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ